دو ستمبر دو سار بیس آج کا لیکچر ہم نصر سبق ملمہ کے باقی سے کی ریڈنگ کریں گے تو کرتے ہیں سٹارٹ چیختی چنگارتی یعنی چیختی چنگارتی شورم چاچی گاڑی پیٹ فارم کے سینے میں دھر آئی دھر آئی داخل ہوئی جب لڑکی کلی کے پیچھے پیچھے بیسروں سے نکلی تو اس کی پہلی نظر اسی نوچان پر پڑی جو شان بڑی شان سے زگرن اومے دوائے اسے بہر سے دیکھ رہا تھا اب کیا ہو وہ سوچتی جلدی جلدی آگے بڑھنے لگی وہ زنانہ ڈبے کے بلکل قریب پہنچ گی عورتوں کی کاؤں یعنی آوازیں اور دیورات کی جھنگار یا جیسے عبدی مجرم قیادیوں کی حیائیت کڑیوں اور بیڑیوں کی تال پر بیڑیوں زنجیروں تال فر پر اس پر طرفہ یعنی انہوں کا مردوں کی ان کو ہدایتیں منی کی اما سمان نہ کھوئے پائے ایک دوسرے آدمی اس قیامت کے موقع پر یعنی مشکل وقت میں گلے پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے یعنی انچی واضح نکالنا کھابدار نکاب نہ کھلنے پہ لڑکی کا کلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر دبے میں داخل ہونے کی شکر کر رہا تھا پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک اور ٹولی یعنی گروہ اسبرے ہوئے دبے پر حملہ بروئی یعنی حملہ کرنا اور لڑکی بیچاری بیچ میں فنسکا رہ گی یعنی درمیان میں اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنا چاندی کی چوڑیوں میں فنسا ہوا ہاتھ برکے کی گدڑی یعنی پیمن لباس نکالا لڑکی کو راستے میں خائل دے کر دھکا دے دیا یعنی رکاوٹ دے کر دھکا دے لڑکی ایک جھکولہ کھا کر سنبھل گئی یعنی چکرا کر اس کا دل بے سکتا چاہے کہ وہ اس عورت کا جھلروں سے مزیند یعنی سجا ہوا برکہ نوچ کر بھاگ جائے پھر اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے لیکن سامنے جو دیکھا وہی تو نوجوان کھڑا مسکرہ رہا تھا ارے کلی تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو وہ پوری طاقت سے چلائی اور کلی کو لے کر کسی طرح اس حجوم سے نکر کر دوبارہ پلیٹ فارم کی اس کے معاش کرنے لگی اس کی نگاہوں کے سامنے سیکڑوں مہلے کچھ ایلے برکے گواروں کی طرح اور رہے تھے کاش وہ بھی ایک ایسا ہی برکہ اوڑے ہوتی تو کوئی اس پرسند اور مسکرانے والا نہ ہوتا ہے اس کے دل میں کسی گوشے میں یہ آردو پھٹ پھانے لگی کہ وہ پھر پھر کار بلا مقصد درجوں پر لکھے بارت پڑ رہی تھی پرسٹ سیکنڈ انٹر زنانہ انٹر دفتن تھم گئی ایک بار بارت کو پھر پڑا اور درجہ اسے محصولہ دار بارش میں کسی گھنے درخت کا سیاہ ملومنے لگا وہ بلا سوچے سمجھے تروادہ کھول کر اندر داخل ہوگی کلی باہر ہی مجھتف سا کھڑا تھا لیا سمان ایک دل پھر مسکرہ کے ساتھ بولی کلی سمان رہ کر اسے ایک آنکھ سے گھوٹن لگا جیسے وہ اس کی تیہ تک مہنچنا چاہتا اور لڑکی بھام گئی اس نے بٹوہ کھول چمتی ہوئی اٹھانی اس کی طرف بڑھا دی کلی کا چہرہ جو حکارت کی زباد کے بات بری تا لٹکا ہوا تھا ایک دل کھل اٹھا مزدور کا مزدوری چاہیے سکھی اسی کے معاملات سے کیا کھانا اس نے اٹھانی کو ملکہ دیکھا جیسے ہوئی کھانا چاہتا کہ واقعی اس کی حال کے پھل کے سوایو یعنی سمان کے اٹھوائی اٹھانے بھی ہو سکتی ہے سیٹی کی واسنکر کلی اتھر گیا پھر لڑکی کے اہنابی ہوتوں اہنابی یعنی سیاہی مائل سرک رنکیوں ایک مطمئن اسکرہ لہرن لگی اتھرائے سے لگ کر کھڑی اگے اس نے دیکھا کہ نوجوان اوورکورٹ کی جیبوں میں ہاتھ ٹھون سے کھڑا اسے میٹھی مجھے نظروں سے تاک رہا ہے گاڑی کو جمبو شی اور وہ دوڑکا راگے چلا گیا لڑکی سٹیشن کی دکانے خوانچے والے کلی اور اس کی نظروں کے سامنے سے باگ رہتے ہیں وہ دیرتا کھڑی سٹیشن کی بطیوں کو جو اب اندھیری راتوں میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھی گھور تی رہی آکر کا پندیرے میں اس کی نظریں ٹھوک رہے کھانے لگی اور اپنے ڈبے کی طرح مجھے جائے دو سیٹوں پر دو عورتیں رنگین لحافوں میں یعنی رضائیوں میں لکھتے ہوئی تھی اس کے ازگز بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی پولٹیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کے باطنے کو جگہ نہ تھی تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بلکل دبلی پتلی بیٹھے میں بچے کو دودھ پلا رہی تھی اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ زیادہ دو سال کا ہوگا بیٹھا ممنا رہا تھا بلکل سوکات پاؤں کی خال لٹکی ہوئی جیسے وہ پدائش کے فورا ہی برائے راست بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو نبے پر عجیب استعمال حال تاری تھا یعنی رکاور جا کمزور لڑکی بددل ہو کر اس سیٹ پر ٹک گئی چھوٹے سے سٹیشن پر گاڑی رکی تو لڑکی کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھے تو اسے خروریاں آنے لگیں دو منٹ بعد گاڑی چال دیا اور لڑکی سوچنگ لگی آخری اس مولما سے کیا فیدہ تو ذرا سی رگر سے اتر جائے دنیا میں میرگری سبھی تو ہیں بلائک وقتی ایک بلائک قیمتی اور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثروں نے کیا وجہ آسمان پر صبح کی روشنی دنگتی جا رہی تھی اور تارے سہ میں وہ کامپ رہے تھے گاڑی کسی اور سٹیشن پر رکی لڑکی نے درازے سرنکار کا سٹیشن کا نام پڑا اب اس کی منزلیں مسود قریب تھی سوئی ہوئی عورتیں اٹھ بیٹھیں واپس میں جوانیاں لے لے کر ایک کسی دوتھرے صبح کی بات زبان میں باتیں کر رہی تھی ان میں سے ایک بھی لڑکی کی طرح متوجہ نہ ہوئی جیسے وہ اپنے کالے چہروں کے سامنے اس کے کالے بڑکی کی وہی حقیقت ہی نہ سمیتی تھی لڑکی نے اپنا اسواب یعنی سمان درازے کے قریب گزیر لیا کیونکہ آئندہ سٹیشن پر اسے اترنا تھا گاڑی رکی اور اس نے جلدی سے اپنا مستر پلیٹ فارم پر لڑکا دیا پھر اٹیچی کیس لے کر اتری چھوٹا سا سٹیشن گاڑی صرف دو مند ٹھہر تھی لڑکی نے سی ٹی دی اور اس نوجوان پر ایک اللہ وزائی یعنی آخر نظر دالنے کے لیے رکی تھی جس کا فیال تھا گا اس نے مفلسی یعنی غریب کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا لیکن وہ دیکھ کر سناٹے میں آگئی یعنی خموشی میں آگئی اور اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے اللہ وزائی مسافہ کر رہا تھا یعنی سلام لے رہا تھا لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی ایک بڑھا آنکھیں ملتا ہوا بڑھا اور اس کے سامان اٹھا کر چلنے لگا کتنا جی بھی تواق تھا جہاں وہ اتری وہیں اسے بھی اترنا تھا لڑکی تقریباً بھاگنے لگی اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پار کر کے تھرڈ کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا چاہ رہے تھے لیکن جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک من کا بہت ہے یعنی دل کا بہت ہے وہ لمحہ ایک لمحہ تک تضبر یعنی پریشانی کی حالت میں کھڑی رہی آگر اسے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینا پڑی وہ مستمر قدوں سے باہر نکلی اس وقت اس کی حالت اس شخص کی جی تھی جس نے اپنے کپڑوں پار پانی کی ایک فیڈ پڑے بغیر دریائے پار کر لیا لیکن کنارے پر پھشر کر پانی میں شراب ہو جائے اسے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا شاید وہ اس کی نگاہوں میں اب کوئی درجہ نہیں رکتی تھی یہ احساس اس کے سینے کو برما رہا تھا وہ تانگے پر بیٹھ کر رو لی چچا کہ ہاں اس کا استقبال صرف اس لیے بڑے گرم جوشی سے کیا گیا تو اس نے بیمار چچا کی عادت کے لیے تھانہ سفر کیا تھا لیکن وہ ان گرم جوشیوں کے مقابلیں بہت سار دکھائی دیہ رہی تھی اس نے چاہی کی ایک پیالی بہت اصرار پر کڑی ہوئی دعا کی ترہ پی اور کوٹے پر جوپ کھانے چلے گی اس کے پیچھے چچے ذات بہن بھی آگئی ماجی جو برکہ تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے وہ اس کا برکہ بھی نیچے سے مارش ہو کے اٹھا لائی تھی ٹھڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور سورج کے رخ پر کھڑی ہو کر برکے کو کہرالود نظروں سے دیکھنے لگی یعنی غصے بھری پھر لنبی چوڑی چھت پر مستروانہ تہلن لگی اس سے برکے کی تریف ہوتے ہی سفر کے سارے واقعہ درہ رہ کر جات آنے لگے جنہیں وہ اپنے جل سے مہو کر دینا چاہتی گی اس کی بہن مرکہ پہن کر کھڑی ہوگی کتنا اچھا لگتا ہے میں بھی بلکل ایسا ہی بنواؤں گی مہار اچھے کپڑے دیکھر خود بھی ایسے ہی بنوانے کو کہا کرتے تھی لیکن شاید ہی وہ کبھی ایسا کر سکتی ہو اس نے دیکھا گوبر سے لپے پتے آنگن یعنی سہن میں باس کی کھڑی یعنی خردری چار پائپ ہے کوئی تحمد باندھے اونڈا بڑا دھوپ لے رہا ہے اونڈا جنورٹا چار پائپ پر سہانے کی طرف بیڑی کا بندل اور دیا سلائی کی ڈبیاں رکھی ہوئی تھی فونس بیڑی کہتے ہیں سگرٹ فونس کی چپر میں یعنی پرانی خوشک گھاس ایک دیڑ عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی دھوپ کھانے والے نے ذرا کروڑ بجلی گئے لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے کتے جیسے دھڑکتے جیسے ایک لمحے کے لیے تھک گیا ہو وہ اسٹیشن کا امیر زیادہ اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئی نوجوان نے پھرتی یعنی کئی سے کروڑ بجلی چپر میں ایک کونٹی پر چمی کیمتی اور گورت جھوڑ رہا تھا بیٹو اس مکان میں کون رہتا ہے لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا جو برکہ پہنے اب تک ملوم اب تک یہی ملوم کار رہی تھی کہ وہ کیسی لگتی ہیں ایک بیوہ اور اس کا ایک لڑکہ بھی شہر میں بڑھتا ہے باجی بیچاری بڑی سیدھی ہو جاتا ہے ہمارے ہاں کے سارے کپڑی یہی سیدھی ہے لیکن ساتھ مانو سلائی بہت کام لیتی ہے لڑکی سورج کے روک پر کھڑی برکہ کو گو رہی تھی موسیقی